بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بینک کردہ نہیں دیتا کیونکہ ان کی سیلری اتنی نہیں ہے یا بہت ہی غریب افراد ہوتے ہیں اور ان کو کردے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کی سیوڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسی فاؤنڈیشن کے بارے میں جو کہ آپ کو بہت سے کردے جو ہے وہ غریب افراد کو دیتی ہے اس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بزنس کے لئے کردہ لے سکتے ہیں اسی طرح اپنے گھر کے لئے کردہ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ کو مویشی پالنا چاہتے ہیں ان کے لئے کردہ لے سکتے ہیں اور اسی طرح آپ چھوٹے بوٹے کاروبار کے لئے جو اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے اس فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ کردہ لے سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو کہ باقی تمام فاؤنڈیشن کے مقابلے میں آپ کو زیادہ زیادہ لون دیتی ہے اور وہ لون جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے تک کا ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس فاؤنڈیشن کے بارے میں یہ کونسی فاؤنڈیشن ہے کس طرح سے اپلائے ہوگا کون کون سے لوگ اہل ہیں اور سب سے اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کے سنیر پہ کمپیوٹر کے سنیر پہ اگر آپ نے بھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دوبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ تو دوستو ہم کمپیوٹر کے سکرین پہ آ چکے ہیں یہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے آگاہی پاکستان جو کہ آپ کو جو فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کافی سارے کرزہ جاد جو ہے وہ دیتا ہے جس میں آپ کو کاروبار کے لیے کرزہ مل جاتا ہے اگریکلچر کے لیے مل جاتا ہے لائف سٹاک کے لیے مل جاتا ہے مایکرو فیننس لون مل جاتا ہے سولر کے لیے مل جاتا ہے ارکشا وغیرہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے مل جاتا ہے ایڈیوکیشن کے لیے اور گھر کے لیے کرزہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد اس کی جو اپلیکیشن بھی ہے موبائل اپلیکیشن آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کے بہت سارے فیچرز ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے گرزے جو ہے آپ لیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے گرزے جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں بیسیکلی یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ گریب افراد کے لیے ہے جو کہ گریب افراد یہاں سے اپنے چھوٹے موٹے گرزے لے کے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے سیبل کر سکتے ہیں جیسے کاروبار کر سکتے ہیں کچھ اگری کلچر کے لیے کر سکتے ہیں رکشہ وغیرہ لے سکتے ہیں تو مطلب چھوٹے کاروبارز وغیرہ کے لیے آپ جو ہے یہ چیز ان سے لے سکتے ہیں ہم ان سارنگ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آجاتا ہے جرنل بزنس لون تو اس کی ہم تھوڑی ڈیٹیل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آگائی پاکستان کا تعریف آگائی پاکستان ایک نان بینک مایکرو فائننس دیدارہ ہے جس کے قیام کا مقصد معاشرے میں رہنے والے پسمندہ طبقات خصوصا خواتین اور نوجوانوں کو قانونی معاشری سرگرمیوں کے لیے مالیتی اور غیر مالیتی حدمات کی فرامی کی جائے تو بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی غریب افراد ہیں ان کو یہ کرزے فرام کرتی ہے اور وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر خواتین اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں گائی پاکستان کے جنرل کاروباری کرزے کا مقصد معاشرے کے پسمندہ با کم آمدنی طبقے کو معاشری وسائل فرامی ہیں جس میں جتنے بھی ایسے افراد جو بہت ہی پسمندہ علاقوں میں کم آمدی والے ہیں تو ان کو یہ کرزے فرام کرتا ہے اگر آپ بینک کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے پہلے بہت ساری اتنی آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے اتنے آپ کے پاس یہ چیز ہو اتنی وہ چیز ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے کافی ساری ایشیوز جو ہے وہ ملتے ہیں لیکن ایسی جو چھوٹی چھوٹی ارگنیزیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر کرزہ جو ہے وہ دیتی ہیں اب جیسے اگر آپ یہ کرزہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو چالیس ہزار روپے سے لے کے پین سٹھ ہزار روپے تک کا کرزہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے یہ آپ جو ہے پھر اس کو کسی بھی بزنس کے لیے سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی شرائط کیا ہیں جنرل کرزہ کی خصوصیات کے ہیں آسان سادہ شرائط ہیں ٹھیک ہے مساوی مہانہ اکسات کے اوپر آپ نے جو کس نے واپس کرنی ہے انفرادی بھی لے سکتے ہیں گروپ ملے سکتے ہیں مل ہے اور اسی طرح پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ آپ کو پانچ سے سات دن کے اندر اندر جو ہے بتا دیے جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرزہ ملے گا یا نہیں ملے گا اور اگر ملے گا تو وہ بھی آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ کرزہ مل جاتا ہے جنرل کی کیا اہلیت ہے آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھانہ سے انسٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے ٹارگٹ علاقہ کا مستقل رہیشی ہونے چاہیے آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ مستقل رہیش جو ہے وہ ہونی چاہیے گروپ میرا بران کی تعداد جو ہے وہ تین سے پندرہ ہونی چاہیے مطلب آپ کے جو بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں کم از کم جو ہے آپ سارے مل کے تین سے پندرہ لوگ جو ہے وہ افراد ہونے چاہیے لیکن اس میں آپ اپنے لئے بھی لے سکتے ہیں انفرادی گروپ بھی انفرادی بھی کر سکتے ہیں اور گروپ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں تو کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے آپ تین لوگ بھی ہیں تو تب بھی یہ اوکے ہے اور اگر زیادہ زیادہ پندرہ لوگ ہیں تب بھی اوائی بھی یہ چیزیں لے سکتے ہیں مطلب تین سے پندرہ درمیان میں آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تعداد اس کے بعد آپ کو جو کون کون سے جو ہے وہ دستاویس چاہیے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو کامیشن آتی کارٹ کی کافی چاہیے ہوگی گھر کا آپ جو ہے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ذاتی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز یہاں پہ ایک چیز کلیر ہو جائے دو عزت پاسپورٹ سائز تصفیریں آپ کو چاہیے ہوں گی سماجی زمانت کیا ہوگی جی آپ کو جو ہے جہاں بھی بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں سے دو یا تین بندوں کی جو ہے گرانٹی چاہیے ہوگی جو کہ آپ کی بیس کے اوپر جو ہے زمانت دیں گے کہ جی واقعی ہی ان کو گرزہ دینا چاہیے اور ان کا جو ہے وہ جو ہمارے محلے میں رہ رہے ہیں ان کا کریکٹر جو ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں وہ گرانٹی اس کو دیں گے دو عزت زمانتی چیک آپ کو جمع کروانے پڑیں گے اور اسی طرح اقرار نامہ یا اہد نامہ جو کہ ہم سٹام پیپر اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے دینا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی تھا کہ آپ جو ہے وہ یہ چالی سے پینسٹھ ہزار روپے تک کا کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اسے جو ہے وہ آسان اقتصاد کے اوپر ایک سال میں واپس کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ فارم ہے سارا واقعی اپنے اپلائی کسٹنس کرنا ہے وہ ہم آخر میں جا کے دیکھیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جو کہ آگے ہمارے پاس کرزہ آ جاتا ہے اگری کلچر لون ٹھیک ہے تو اگری کلچر کے لیے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگری کلچر لونچ ہوئے ہیں وہ اپنہ ہزار سے پچھتر ہزار روپے تک کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی شرائط کیا کہ ہیں آسان سادہ شرائن ہے یا اکمشت ادائیگی ہے ٹھیک ہے آپ کو جو جو بھی کرزہ لیں گے آپ کو سارا کا سارا مل جائے گا مطلب سال کے طور پر آپ کہتے ہیں مجھے پچھتر ہزار روپے چاہیے تو وہ سارا کا سارا آپ کو مل جائے گا انفرادی بھی اور گروپ کی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں دوریان یا چھ ماہ ہے آپ چھیک ماہینے کے اندر اندر آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ پانچ سے سات دن کا رکھا گیا ہے لائف انشورس بیس میں شامل ہے اگری کلچر کرز کی اہلیت کیا ہے جی آپ کے پاس عمر آپ کے اٹھانہ سے انسٹھ سال کی درمیان میں ہونے چاہیے آپ جو ہے مستقل رہیشی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جو زمین ہے وہ جو ہے پانچ اکڑ تک زرائی زمین جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو دستاویس چاہیے ہوں گے وہ ہوگی سنوٹی شناتی کارڈ اس کے بعد زمین کی ملکیت کا ثبوت آپ کو چاہیے ہوگا دو عدد پاسپورٹ سائز سفیریں چاہیے ہوں گی زمان سماجی زمانت چاہیے ہوگی دو عدد زمانت چاہیے ہوں گے اور اقرار نامہ جسے ہم سٹامپ پیبر کہتے ہیں وہ بھی اس میں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہم اگلے کرزے کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہے لائف سٹاک مطلب آپ لائف سٹاک کے لیے بھی کرزہ لے سکتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ بیس ہزار روپے سے لے کے دو لاکھ روپے تک کرزہ جو ہے وہ اس کے لیے لے سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ مویشی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں پال سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو بھی خرچہ ہے وہ آپ یہاں سے کرزہ لے کے جو ہے وہ اس کاروبار کو چلا سکتے ہیں تو ہم اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں آسان شادہ شرائط ہیں مساوی مہانہ اکسات میں ادائی کرنی ہے انفرادی اور گروپ دھونوں لے سکتے ہیں اس کا دورانیاں جو ہے وہ آپ بارہ سے چوبیس مہینے مطلب دو سال تک کی جو ہے وہ آسان اکساتیں کہ اوپر ان کو ویسے واپس کر سکتے ہیں پروسیسنگ ٹائم اس کا جو ہے ہوئی دن سات دن آپ کو لگ جاتے ہیں کرزہ کو جو ہے وہ آپ تک ملنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ لائیس ٹاوفی انشورنس بھی ہے اور لائیس انشورنس بھی ہے اچھا یہ دو انشورنس کے کیا ہے کہ اگر آپ کا خدا نا خواستہ جانور وغیرہ مر جاتے ہیں تو دن جو ہے وہ آپ کو جو پیسے ہوں گے اس کے واپس نہیں کرنے ہوں گے اور اسی طرح خدا نا خواستہ آپ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں تو دن بھی آپ کی جو کرزہ لیا ہوگا وہ آپ نے واپس نہیں کرنا ہوگا انشورنس سے ہی کور بجائے گا اس کے بعد کرز کی اہلیت کیا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے اٹھارہ سے انسٹھ سال کے درمیان آپ بھی جو ہے وہ ریائشی ہونے چاہیے پکے اور اسی طرح جو ہے وہ تین سے دس لوگ جو ہے وہ مل کے بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دو دستاویز آپ کو چاہیے ہوں گی کومیشن آتی کارڑی آپ کی چاہیے ہوگی گھر کا آپ کا ذاتی ہونا چاہیے دو عدد پاسپورٹ تصفیریں چاہیے ہوں گی زمانی سماجی زمانت چاہیے ہوگی دو عدد زمانتی چیک اور اقرار نامہ آپ کو چاہیے ہوگا اسی طرح ایک اور کرزہ بھی شامل ہے جو کہ ہم نیکس چلتے ہیں جو کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے مایکرو انٹرپرائز ہم اس کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے کہ آپ اگر چھوٹا موٹا کاربار جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہرم ہنر مند ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہے تو دین آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ ستر ہزار روپے سے لے کے تین لاکھ روپے تکہ کرزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنا چھوٹا موٹا کاربار جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے خواتین جو ہے کڑائی وغیرہ سٹارٹ کر سکتی ہیں ایسی طرح جو ہے وہ آپ دستہ غاری کر سکتی ہیں چھوٹی جو تجارت کر سکتی ہیں اور اس طرح کی بہت سے گھریلو جو گھریلو جو اثنات ہوتی ہیں اس میں کاربار کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ ان سے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی حسوسیت کی بات کریں تو آسان سادہ شرائط ہے مسحابی آسان میں آپ نے واپس کرنی ہے ان فرادی اور گروپ دونوں لے سکتے ہیں یہ بھی جو ہے آپ دو سال کی آسان ایک ساتھ کے پر واپس کر سکتے ہیں اس میں لائف انشورنس بھی جو ہے وہ شامل ہے اور پروسیسنگ ٹائم جو ہے آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر لون مل جاتا ہے عمر کی بات کریں تو اکیس سال سے انسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ جو ہے علاقے کا مستقل ریشی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کی جو گروپ امر تین سے پانچ لوگ بھی اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد کومیشن ایتی کارڈ آپ کو چاہیے ہوگا گھر کا ذاتی ہونا لازمی ہے اس کے بعد دو عدد پاسپورٹ سائی تصفیریں آپ کو چاہیے ہوگی سماجی زمانت بھی چاہیے ہوگی دو عدد زمانتی چیک چاہیے ہوگے اقرار نام آیا ہے نام جیسے ہم سٹام پیبر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو اس میں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بیسک بیسک تھی آپ جو ہے وہ کس طرح سے یہ کردہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس کی طرف چلتے ہیں تو نیکسٹ آپ کو جو ہے سولر لون جو ہے وہ دیا جاتا ہے سولر لون میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ جو ہے سولر لگوا سکتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ کو جو ہے سولر کی جو ہے وہ کان سے لکھتے آپ تیس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک کردہ سولر پینل لگ مانے کے لئے لے سکتے ہیں اس کی کیا کیا شرائط ہیں اور کیا کیا جو ہے خصوصیات ہیں سب سے پہلے خصوصیات کو دیکھ لیتے ہیں تو آسان سادہ شرائط دورانیاں جو ہے آپ دو سال کے اندر واپس کر سکتے ہیں مساوی ادائیگیاں آپ نے ہر مہینے کرنی ہے انفرادی اور گروپ دونوں لے سکتے ہیں پروسیسنگ ٹائم آپ کا ایک افتے کا ہے اور لائف انشورنس بھی شامل ہے کرز کی اہلیت کون کون سے لوگ اہل ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ عمر جو ہے وہ 18-69 سال کے درمیان میں ہونے چاہیے آپ جو ہے مستقل ریایشی ہونے چاہیے اور 3 سے 15 لوگ جو ہے وہ ملکے بھی اس کو لے سکتے ہیں قومی شناختی کارڈ کی آپ کو کافی چاہیے ہوگی مستقل ریایشی کا آپ کو جو ہے ثبوت چاہیے ہوگا دو ادار پاسپورٹ تصویریں چاہیے ہوگی سماجی زمانہ چاہیے ہوگی دو ادار جو ہے وہ چیک چاہیے ہوگا جو ہے آپ کو سٹام پیپر بھی چاہیے ہوگا اب نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے آٹو لون کے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار شارٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ رکشہ وغیرہ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چالیس ہزار روپے سے لے کے تین لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ کرزہ لے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز آپ نے کرنی ہوگی کہ آپ نے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس میں ڈاؤن پیمنٹ شامل ہے کیونکہ جو بھی آپ رکشہ وغیرہ لے رہے ہوں گے اس کے لیے آپ کو جو ہے پہلے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ جمع کروانے پڑیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے چالیس سے تین لاکھ مطلب جتنا بھی آپ لون لوں گے اس کا پندرہ پرسنٹ آپ کو دینا ہوگا اب یہاں پہ کیا خصوصیات ہیں آسان سادہ شرائط ہیں مساوی اکسانہ اکسات ہیں ٹھیک ہے انفرادی کرزہ ہے آپ اکیلے ہی لے سکتے ہیں اس کو دھرانیاں آپ جو ہے وہ واپس کریں گے جو دو سال کے عرصے میں آپ نے یہ واپس کرنا ہے پروسسنگ ٹائم آپ کو جو ہے وہ ساتھ سے دس دن لگ سکتے ہیں اور لائف انچورنس بھی اس میں شامل ہے اور کون کون سے لوگ لے سکتے ہیں آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے انسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ جو ہے مستقل رہائشی ہونے چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس ہونا لازمی ہے اس کے بعد جو ہے اب بات کر لیتے ہیں کون کون سے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے تو کومیشناتی گڑکاپی چاہیے ہوگی گھر کی ملتقیت کا ثبوت چاہیے ہوگا آمدنی کا ثبوت چاہیے ہوگا سماجی زمانہ چاہیے ہوگی دو عدد زمانتی چیک چاہیے ہوں گے اقرار نامہ یا ہید نامہ چاہیے ہوگا اور دو عدد پاسپورٹس آئی تو سویر آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوں گی رکشے کی جو ہے وہ اگائی پاکستان کے نام پہ ہوگی ٹھیک ہے جو بھی آپ ان سے رکشہ وغیرہ لیں گے وہ جو اس کا جو نام ہوگا رکشہ وہ جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے نام پہ ہوگا ٹھیک ہے جب تک آپ جو ہے وہ کرزے کی پورے پورے جو آپ جتنے بھی لیے ہیں جب تک آپ وہ پیسے ادا نہیں کر دیتے جو ہے وہ آپ کا جو رکشہ ہوگا وہ اس فاؤنڈیشن کے نام پہ ہوگا جو ہے وہ ایسا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کرزہ جو ہے ملے گا اگر ہم رکشہ لینا جاتے ہیں تو آپ کے لیے important ہے کہ آپ جو ہے یہ facility جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ auto رکشہ لے سکتے ہیں جو کہ آپ 1000 cc لے کے 200 cc تک کا رکشہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں جسے ہم loader وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی آپ ان سے آسانی سے لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے education financing ٹھیک ہے آپ education کا loan بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بچوں کی تعلیم دینے کے لیے یا کوئی school کھولنے کے لیے جو ہے آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں وہ ہے پچاس ہزار روپے سے لے کے سات لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ آپ کرزہ لے سکتے ہیں جو پر دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نیجی سکولوں کو دیا جاتا ہے جس سے وہ سکول کی تعمیر furniture کی خریداری school building کی مرمت اور سازہ کی ٹریننگ کے لیے استعمال آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی کیا کے شرائط ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا آسان سازہ شرائط اس کے بعد جو ہے مساوی آسان میں آپ نے واپس کرنا ہے انفرادی کرزہ ہے دورانیاں آپ جو ہے وہ چوبیس مہینے تک اس کو واپس کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ ان سے کرزہ لیں گے پروسسنگ ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے سات سے دس دن ہے اور لائن فیچھ ہورس بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھانہ سے پینسٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے اور یہ صرف اور صرف چاہیے آپ کو کام از کم دو سال ہونا چاہیے اور حاضری کا اندراج انجراج ہے ہم نے بچوں کی کم از کم تعداد جو ہے وہ ڈیٹس ہو ہونی چاہیے ٹھیک ہے سکول کی مجازہ ہونی چاہیے آپ کی اسکول ہو ہو رڈیستر ہونا چاہیے جو بھی آپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس کے لئے کرزہ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو کوندھ سے جو ہے ڈاکومنٹس چاہیے گے तہ یہاں پہ آپ کو کون ministre کارت کپی چاہیے ہوگی گھر قضاتی ہونا بھی لازمی ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی مطلب آپ کا کسی بھی ایک بینک میں جو ہے اکاؤنٹ ہے تو وہاں کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی عامدنین کا ثبوت چاہیے ہوگا دو عدد پاسپورٹ کی صحیح تصویریں چاہیے ہوں گی سماجی زمانہ چاہیے ہوگی دو عدد زمانتی چیک چاہیے ہوں گے اقرار نامہ جو ہے وہ چاہیے ہوگا اسی طرح جو ہے کرزے کی رقم کے استعمال کا منصوبہ اور تحمینہ اور لاغت چاہیے ہوگی مثال کے طور پر آپ جو سکول کے لیے اگر کچھ کرزہ لے رہے ہیں آپ نے بتانا ہوگا کہ میرے سکول کے لیے یہ مثال کے طور پر آپ کی بیلڈنگ کے مسئلہ ہے تو آپ بیلڈنگ کا مسئلہ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اس کو تعمیر کرانا چاہ رہی ہوں تو اس پر کتنا خرچہ آئے گا وہ چیز بھی آپ نے جو ہے وہ ان کو بتانی ہوگی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آپ جو ہے وہ گھر کے لیے یہ کرزہ لے سکتے ہیں تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ ہیں کہ آپ ڈیڑھ لاکھ روپے سے لے کے پندھنا لاکھ روپے تک کا کرزہ جو ہے اپنے گھر کے لیے لے سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ گھر کو تعمیر کروا سکتے ہیں مرمت کروا سکتے ہیں ان کی تیزور آرائش مطلب آپ کے ایک سوری ہے دوسری سوری بنوا سکتے ہیں تو یہ کرزہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس آسان سادھا شرائط ہے مساوی آسان پر آپ نے واپس کرنا ہے انفرادی کرزہ ہے اس کے بعد دورانیاں جو ہے بارہ سے ساٹھ مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ واپس کر سکتے ہیں اور پروسیسنگ ٹائم جو ہے پانچ سے دس دن میں اور لائف انچورنس بھی شامل ہے عمر جو ہے وہ آپ کے اٹھارہ سے انسٹھ سال کے درمیان اور آپ جو ہے مستقل رہیشی ہونے چاہیے جس بھی لاکے میں آپ جو ہے وہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے جو دستاویز آپ کو چاہیے ہوں گی کومیشن آتھی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی گھر یا جو ہے بلاٹ کی ملکیت اگر یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس بلاٹ اگر ہے تو آپ اس کی ملکیت دکھانا آپ کو لازمی ہوگی یا لیڈی اگر گھر ہے اور آپ کو سنگل سٹوری ہے اس کو ڈبل سٹوری کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے وہ ثبوت دکھانا ہوگا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی آمدنی کا ثبوت چاہیے ہوگا دو عدد پاسپورٹ سے تصویریں چاہیے ہوگی زمان سماجی زمانت چاہیے ہوگی دو عدد زمانتی چیک چاہیے ہوگی قرارنامہ چاہیے ہوگا یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سارے لون تھے جو کہ آپ کو جو ہے وہ اس آرگنیزیشن سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسانی سے آپ کو جو ہے مل جاتا ہے جو بھی قریب افراد ہیں وہ سارے کے سارے ان سے جو ہے وہ یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کرزہ ملے گا کس طرح سے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ یہ انہوں نے فون نمبر جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس نمبر پہ آپ کال کر کے ان سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے لے سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ان کا ہیڈ آفیس بھی جو ہے وہ آپ کو اہاڑی میں مل جائے گا اسی طرح جو ہے وہ آپ کو ایک اور نمبر میں مل جاتا ہے اس کے پر کمپلینز وغیرہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کیوریز مطلب آپ کے کوکشن وغیرہ ہیں یا کس طرح سے آپ نے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں فارم کان سے ملے گا وہ ساری ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس نمبر کے اوپر آپ کال کر کے ان سے پدا کر سکتے ہیں اور وہ آپ سے ساری ڈیٹیل لے لیں گے اور اس کے بعد آپ ان سے اپلائے کر سکتے ہیں تو آگائی فانڈیشن جو ہے یہ ساری کی ساری فیسیلیٹیز جو ہے وہ غریب لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہے تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ یہ فیسیلیٹی جو ہے اویل کر سکتے ہیں دوستو یہ وہ فانڈیشن تھی آگائی فانڈیشن جو کہ آپ کو یہ ساری فیسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ غریب لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ کردہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی ٹائپ اگر آپ نے بھی تک مہارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیے جیسے ساتھ بیل کا آئی گان ہوگا اسے لازمی دوبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں ایسی طرح کے ایک لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجازد یہ اللہ حافظ